پاکستان کی بنگلہ دیش خلاف پہلے ٹیس پر گرفت مضبوط فتاہ کی راہ ہموار ہونے لگی پاکستان کی اوپننگ جوڑی کی بنگلہ دیش کے دو سو دو رنز کے عدف کے تاقب میں کھل کر بیٹنگ دوسری اننگز میں پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ میز بان ٹیم ایک سو ستاون پر ڈھیر ہو گئی شاہین آفریدی نے پانچ کھلاڑی کو پویلین کا راستہ دکھا دیا پہلی اننگز میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے تیس سو ایس رنز کے جواب میں دو سو چھاسی رنز بنایا تھے ایک حالیہ میں سیمینار ہوا پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے لیکن چیف گیسٹ اس کو بلائے گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی اور سزا کیا دی پبلک کے پیسہ چوری کرنے کی سزا دی اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے کربٹ اشرافیہ کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لے لیا بولے لہور سیمینار میں ایسے چیف گیسٹ کو بلائے گیا جو سزا یافتہ ہے اس چیف گیسٹ کو سزا ہوئی وہ قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر بھاگا ہوا ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے والی لیڈر پر موچھرے کی غربت کا گناہ ہوتا ہے کسی ملک پر کربٹ لیڈر سے اور کوئی بڑا عذاب نہیں ہو سکتا ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے میدان نہ آیا ہو سچ اور انصاف کے بغیر کوئی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا لیڈر کبھی اپنے رشتداروں کو بڑے بڑے عہدوں پر نہیں لاتا ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے جب کربشن کو برا ہی نہ سمجھا جائے تو معاشرے میں محنت کون کرے گا فرض کریں ساخب نسار آوڈیو دروز بھی ہے تو اصل کلپ کہاں اور کس کے پاس ہے کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیلیں جنہوں نے یہ سب کیا چیف جسس اسلامباد ہائی پورٹ نے سوال اٹھا دیا کہا سیاسی قواتیں وہ خلف ویانیے بناتی ہیں بگر عدالت نہیں آتی آوڈیو ٹیپ سکینڈل کی تحقیقات کے لئے دائر درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل مانگ لیے سماعت آٹھ دسمبر تک ملتبی ملپر میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا سنگو بلوشستان میں سی ان جی سٹیشنز کو دھائی مختلی بند کرنے کا فیصلہ ترجمات سوئی سادن گیس کے مطابع یہ کن دسمبر سے پندرہ فوری تک دونوں صوبوں میں سی ان جی سٹیشنز بند رہیں گے تراشی حیدربا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گیس بہران شرین کے باعث گریلو سارفین اور ہٹر مالکان پریشان کہیں لکڑیاں تو کہیں کوئلے جراغنے گزارا کیا جا رہا ہے اخراجات بڑھنے کے باعث ہٹر مالکان نے کھانے پینے کی اشیاء کی تیمتے بھی بڑھا دی مینی بجٹ کے بجائے عمران نیازی استیفہ دیں قائد حضر اختلاف شہباز شریف کے حکومت پر بار کہا مینی بجٹ قومی سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے دفاعی سلامیت حکومتی نظام مفلوچ ہونے کے خدشات ہیں مینی بجٹ منظوری کا مطلب ملک قوام کی مصابل پر کرنسی مارکٹ میں امریکی ڈالر کی انچوران کا سلسلہ جاری انٹر بینٹ مارکٹ میں ڈالر کی خدر میں 99 پیسے اضافہ ڈالر ایک سو چھتر روپے پنتالیس پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی ہنڈر انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پنتالیس ہزار تیرہ پوائنٹس کی حد عبور کر گیا کرونا کا نیا ویرینٹ انتہائی خطرناک ہے جو دنیا بھر میں پھیل رہا ہے سیبران ان سی او سی اصد امر نے خبردار کر دیا کہا بوسٹر ویکسین کے پروگرام کے لیے کل تک مشاورت مکمل ہو جائے گی ہیلتھ ورکرز کے لیے بوسٹر ویکسین کے علام بھی کل ہو جائے گا برطانیہ، جرمنی، اٹلی، ہالنڈ اور آسٹریلیا سمیت تئیم ملکوں میں اومنیک رون کے کیسز سامنے آگئے دنیا بھر نے افریقہ کے لیے فلائٹس آپریشن روپ دیا فلائٹ آپریشن بہار رکھنے کی وجہ سے امریکہ کے لیے خطرات بڑھ گئے عالمی دارہ صحت اور جنوبی افریقہ کے صدر نے پابندیہ ہٹانے کا مطالبہ کر دیا پاکستان میں کرونا وائرس نے چوبیس گھنٹے میں مزید نو اموات مجھوئی اموات اٹھائیس ہزار سات سو اٹھارہ ہو گئی کرونا کے ایک سو چھہتر نئے کیسز رپورٹ مزید انتیس ہزار پانچ سو اتیس ٹیس کی گئے مضبط کیسز کی شرح صفر آشاریہ پانچ نو رہی ملک مختلف حصوں میں ڈینگی کے بعد قاتل مچھر کے کارٹنے سے بیمار ہو کر درجنوں افراد اسپتال پہنچ گئے پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے چہتر نئے کیسز رپورٹ صبح میں محلق بخار سے متاثرہ افراد کی تعداد پچھیس ہزار سے تجاوز کر گئی کے پی کے میں بھی چھتر نئے کیسز سامنے آنے پر جائیں گے متاثرین کی مچھوئی تعداد دس ہزار تین سو سبتر ہو گئی جماعت اسلامی کی سن میں نئے بلدیاتی ایک کی مخالفت تین دسمبر کو یوم زیاہ منانے کا اعلان حافظ نئین کہتے ہیں متنازر نئے بلدیاتی ایک کے خلاف تحریک چلائیں گے کراشی میں سپریم کورٹ کے حکمات پر نسلہ ٹاور کو گرانی کے لیے آپریشن چھٹے روز بھی چاری بھاری مشینری عمارت کی چھت پر موجود انتظامیہ کی جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے سڑک عام ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے آزاد کشمی میں خون جماعتی سردی سے معاملات زندگی متاثر وادی علیپا اور نیلم کے علاقوں جاغران، گریس والی، تاؤبت، کیل، شاردہ میں کڑاکے کی تھنڈ پارہ بھی نکتہ انجماعت سے گر گیا لہوہ میں تھنڈی ہواوں نے سردی میں زاپا کر دیا درجہ حرارت چودہ سنٹی گریڈ رہا آئندہ ارتالیس گھنٹوں میں بارش کی پیش ہوئی فضائی آلودگی کو کنٹرول نہ کیا جا سکا آلودہ ترین شہروں میں لہور آج بھی سریں فہرر عالمی درجہ بندی میں کراچی کا آلودہ ترین شہروں میں دس با نمبر سانس، گلہ خراب، آنکھوں میں جلن کے شکایات بڑھ گئی عالمی تحقیقی ادارے نے بھارک میں فضائی آلودگی پر ہمیں کی گھڑتی بچا دی سرگودہ میں دو موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں حاکسے کے نتیجے میں باپ بیٹا جانبہہ دو افراد زخمی دیرہ اسمائی خان کے تیز رفتہ ٹرک میں موٹر سائیکل سوال افراد پر کچھل دیا حاکسے میں تین افراد ملک میں اجل بن گئے کراچی کے علاقے لانتھی میں کوسٹر بس سے ٹکرا کر اُلٹ گئی تین افراد جانبہہ سانس زخمی سپر ہائوے پر کارٹھوڑ کے قریب باراتیوں کے بس اور ٹریلر میں تصادم خواتین اور بچوں سمیں پچیس سے زیادہ مسافر سخمی ہو گئے پنجام کے مختلف شہروں میں سی ٹی ٹی کے انٹیلیجنز ویس آپریشنز چھ مبینہ دشدگرد گرفتار ملزمان کے قدر سے دسیبم ڈیٹونیٹرز جدید اسلحہ اور باری مقدار میں بارودی مواد برامت مختلف ازلاح میں انتیس آپریشنز سے دوران تیس مجتبہ افراد سے پوچھ گش ترجمان سی ٹی ٹی کا کہنا ہے کہ ملزمان کا تعلق مختلف قالدم جماعتوں سے ہے بھارت میں آر ایس ایس کا راج انتظامیہ اسلاموفوبیا کا شکار جمہوریت کے ساتھ ساتھ فنکار اور نظہ نگار بھی ہندوطوار نظریات کا نشانہ بننے لگے مسلم کومیڈین منور فاروقی دو مامید درجن سے زائد شوز منصوخ کرنے پر مجبور ہو گئے مقبوصہ کشمی میں حیدر پورا میں جالی مقابلے میں شہید ہونے والوں کی میتیں نہ دینے کے خلاف مقبوصہ کشمی میں حرطہ کاروباری مراکز بند وادی میں تین دن سنٹرنیٹ بھی بند شہید تئیس سالہ آمر کے والدن شدت غم سے نڈھال میت کی حوالگی کے لئے دھائییا وزیر خارجہ شاہ مموک قریشی کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمی کے حوالے سے کوئی بیک چینل رابطہ نہیں ہوا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالس سے مسئلہ کشمی سے لگ رہا ہے وزیر آزم آزاد جمہو کشمی صدار عبدالقیام کی قیوم کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا بھارت جنگ کرے گا تو اس کا سامنے اچپی پاکستان سے ہوگا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا دنیا بھر میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا